غصنی کی عمرہ اور سبکتگین کی ملی بھگت سے امیر پریتگین کی حکومت گرا دی گئی تھی اب ارمغانہ اور اسد شرازی کا برا وقت شروع ہو گیا تھا ارمغانہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی جب پریتگین اور اسد شرازی کا خمار ٹوٹا تو خود کو زندان میں پایا پریتگین کو اندازہ ہوا کہ اس کے اقتدار کے شولے بچ چکے ہیں تو وہ پاگلوں کی طرح اپنی تباہی کاماتم کرنے لگا وہ جمعہ کا بابرکت دن تھا ستائیس یابان تین سو سرسٹھ ہجری کی تاریخ تھی جب سبکتگین کے سر پر تاج سجایا گیا تمام عمرہ غصنی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر اسے اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا پھر اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے شہر غصنی کے معزز اور غیور باشندوں اس دنیا میں نہ کوئی محترم ہے اور نہ کوئی حکیر اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زلط پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے ہی سبکتگین کی تقریر ختم ہوئی ہر طرف تالیوں کا شور ہوں جا سبکتگین نے طویل غور و فکر کے بعد پریتگین کے رشتہ داروں کو ماف کر دیا اور خود پریتگین کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اسے لمبے عرصے کے لیے قید میں رکھا جائے پریتگین زندان کی تاریخیوں میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا کچھ دنوں بعد خزدی میں ایک خبر آگ کی طرح پھیلی کہ پریتگین کا انتقال ہو گیا ہے ارمغانہ پر بھی پریتگین کی موت کی خبر دیوانگی کی کیفیت تاریخ کرتی رہی اب اسد شرازی کو بھی اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اس نے منافقت کا نکاب اوڑا اور سبکتگین کے پیروں میں گر کر مافی مانگنے لگا اسد شرازی نے سبکتگین سے اپنی زندگی کی بھی پانگی بہت منت سماجت کے بعد سبکتگین نے اسد شرازی کو اپنی بیٹی سمیت غزنی سے نکل جانے کا حکم دیا پھر سبکتگین ارمغانہ سے مخاطب ہوا میں تم کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے ماف کر رہا ہوں ورنہ تمہارے جرائم قابل شمار نہیں پھر رات کے اندھیرے میں اسد شرازی اور ارمغانہ غزنی کی حدود سے بہت دور جا چکے تھے اب ظلم، آیاری، مکاری کی فضاء ختم ہو چکی تھی ایک نئی فضاء قائم ہو گئی تھی جہاں ایک رحم دل انصاف پسند حکمران امیر سبکتگین کی حکومت تھی سبکتگین کی حکومت کی شروعات کیسے ہوئی اسے اپنے دور حکومت میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا یہ سب بھی آپ جانیں گے مگر اپیس آف گولڈن ایرا حسنوی ڈائنسٹی سیریز کی نیکسٹ اپیسوڈ میں